بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان میں اختر بلوچ ہوں آج ہم ڈسس کریں گے کہ یہ پروجیکٹ عظم ہے کیا کیا یہ پروجیکٹ عظم پاکستان سے روشن پاکستان کے سفر کی طرف ایک سنگے میل ہے اور ایک بھارتی جنرل نے تعریف کی ہے وہ بھی پاکستان کی یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ ہمارا مشن کہ ہم پاکستان کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے اجاگر کر پائیں میں ہمیں کامیابی حاصل ہو اور ہمارا پیغام دور دور تک پہنچے پروجیکٹ عظم ہے کیا اس کو جاننے سے پہلے ایک ڈاکٹرائن کے متعلق جانتے ہیں ائر مارشل نور خان ڈاکٹرائن انیس سے پینسٹھ سے انیس سو انتر تک یہ چیف رہے پاکستان ائر فورس کے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ائر فورس کو چاہیے کہ وہ کوانٹیٹی کی بجائے کوالٹی پر توجہ دے اس لیے پھر ہم نے کوشش کی کہ ٹکنالوجی اچھی ہمارے پاس ہو اور ہمارے پاس انتہائی سکیلڈ پائلٹس ہوں اور اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلا چند ایک واقعات بتاتا ہوں جو اس ڈاکٹرائن کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہے نمبر وان ایم ایم آلام آپ کو یاد ہوگا پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ اس نے ایک منٹ کے اندر پانچ انڈیم تیاریں مار گرائے تھے اور والڈ ریکارڈ قائم کر دیا تھا انیس سو انتر کے عرب اسرائیل جنگ جس میں سیف الاظم نے چار اسرائیلی تیاریں مختلف محاضوں پر گرا دیا تھے انس سو تیہتر چوہتر کے عرب اسرائیل جنگ ایک اور پاکستانی پائلٹ عبدال ستار الوی اس نے اسرائیلی تیارہ گرا دیا اور حالی میں دوزار انیس کے اندر حسن محمود صدیقی اور نومان علی خان نے دو تیاریں انڈین مار گرائے ان میں ایک ابھی نندن کا تیارہ بھی شامل تھا پروجیکٹ عزم بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فیفت جنریشن فائٹر ائر کرافت بنانے کا پروگرام ہے لیکن وہ غلط ہیں کیونکہ یہ بہت سارے پروگراموں کا مجموعہ ہے جس میں سے ایک پریارٹی ہے کہ ہم فیفت جنریشن اپنا فائٹر جیٹ بنائیں دوسرے نمبر پر ہم کچھ ڈرونز بنانا چاہ رہے ہیں اور کچھ میزائل بھی اسی پروجیکٹ عزم کے اندر ہم نے بنانے ہیں ڈرونز جو ہیں وہ میل یو ای ویز اور ہیل یو ای ویز اور میزائلو میں بی وی آر اور ویدن ویجوال رینج میزائل ہم نے بنانے ہیں میل یو ای ویز کیا ہوتے ہیں یعنی میڈیم ایلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس یو ای وی کا مطلب ہوتا ہے انمینڈ ایریل ویکل تو یہ اس طرح کے ہم ڈرون بنانے جا رہے ہیں جو میڈیم ایلٹیٹیوڈ پر اڑیں گے یعنی دس سے تیس ہزار فٹ کی بلندی پر یہ اڑ سکتے ہیں اور یہ فضاء کے اندر اٹھارہ سے چوبیس گھنٹے تک مسلسل پرواز میں رہ سکتے ہیں اور ہیل یو ای ویز ہیل یو ای ویز کا مطلب ہے ہائی ایلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس یو ای ویز ہائی ایلٹیٹیوڈ سے مراد تقریباً چالیس سے ساٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر ان کی پرواز کرنا ہے اور ان کی جو پرواز کا وقت ہے وہ اچھا خاصہ ہے یعنی چھتیس سے اٹھالیس گھنٹے تک یہ فضاء میں پرواز کر سکیں گے اپنے فیفت جنریشن فائٹر ائرکرافٹ کی جانب آنے سے پہلے پہلے جان لیتے ہیں کہ فیفت جنریشن فائٹر آخر ہے کیا تو یہ بہت زیادہ تیز سمارٹ مضبوط اور نہ دکھائی دینے والے یعنی سٹیلٹ ٹکنالوجی کے حامل تیارے ہوتے ہیں اور ایک اور شرط بھی ہے کہ اس کے اندر جو ٹکنالوجی استعمال ہوتی ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اکیسویں صدی یعنی سن دو ہزار کے بعد کی ہو جو ان میں استعمال کی گئی ہو اس کے علاوہ اس کی مختلف مین مین جو خصوصیات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہے منووریبیلٹی یعنی ایسا تیارہ جو آسانی کے ساتھ منوور کر پائے یعنی آگے پیچھے اوپر نیچے دشمن کو چکمہ دینے کے لیے حرکت کر پائے کلوز کمبیٹ فائٹ کے اندر ٹارگیٹس کو آسانی سے گرا پائے اور دور لانگ ریج اگر بہت سارے اس کو ٹارگیٹس دکھائی دیں تو ان کو ایک ہی ٹائم میں انگیج کرے اور ان کو اڑا دیں اس میں ورسٹیلٹی ہو یعنی اس کے اندر بہت ساری صلاحیتوں کا ہونا لازمی ہے مثلا آپ کو دوسرے کا ایک ریڈار وغیرہ جام کر دینا یہ ایک صلاحیت اس کے ہو سکتی ہے ایویانکس میں بہت اچھا ہو سکتا ہے دوسرا اس کا سٹیلٹ ہونا ضروری ہے یعنی یہ ویزیبل نہ ہو نظر نہ آئے اس کی رفتار سپرسانک ہونی چاہیے اب سپرسانک ذرا سمجھ لیں کہ آواز کی رفتار جو ہے وہ بارہ سو چھتیس کلومیٹر پار آر ہوتی ہے یعنی میک ون کے برابر ہوتی ہے اس سے اوپر جو رفتار ہوگی وہ سپرسانک ہوگی یعنی میک ون سے زیادہ تو ہمارے پاس جی ایف سیمٹین تھنڈر آلریڈی موجود ہے جس کی رفتار میک ٹو ہے تو ہمارا جو فیفت جنریشن تیارہ ہو سکتا ہے پاسیبلٹی ہے اس کی رفتار میک ون سے میک فائیو کے درمیان میں ہوگی اور سپرسانک رفتار سے جانے والی چیز کی عام مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں بندوق سے نکلیوی گولی یعنی آواز سے بھی اس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے اگلہ ہے اس کا انفرمیشن سسٹم مکمل آٹومیٹڈ ہو اور ایکسپارٹ موڈ پائلٹ کی اسسٹنٹ کے لیے موجود ہو یعنی آٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس میں استعمال کیا گیا ہو یہ کن ملکوں نے بنایا ہوئے ہیں ان میں شامل ہیں امریکہ جس نے ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر اور ایف تھرٹی فائیو لائٹننگ فیف جنریشن تیارے بنائے ہوئے ہیں دوسرا رشیہ ہے جس نے ایس یو فیفٹی سیون تیارہ بنائے ہوئے اور پھر چائنہ ہے جس نے جے ٹوئنٹی اور شین یانگ ایف سی تھرٹی ون شین یانگ ایف سی تھرٹی ون کے اندر پاکستان انجینئرز نے بھی کام کیا ہوئے جو ان کو اپنا فیج جنریشن تیارہ ڈیولپ کرنے میں ضرور انشاءاللہ مدد کرے گا اب اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے کے سارے ترقی آفتہ ممالک ہیں اب جو ممالک بنانے جا رہے ہیں ان میں کون کون سے ممالک ان میں ایک پاکستان ہے انڈیا ہے ترکی ہے جاپان ہے اور ساؤتھ کوریا وغیرہ کے نام جو ہے وہ آ رہے ہیں پاکستانی فیفٹ جنریشن فائٹر ائر کرافٹ کا کنسپچول ڈیزائن پیش کر دیا گیا ہے جو کہ بظاہر ٹوین انجنز دکھائی دیتا ہے کلین شیٹ ہے اور کینر ڈیلٹا ڈیزائن ہے فیفٹ جنریشن فائٹر بنانے کے لیے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے سرمایہ کاری نہ صرف پیسے میں بلکہ ہیومن ریسورسز میں بھی اور بہت سارا انفرسٹرکچر بھی بنانا پڑتا ہے یعنی سے یونیورسٹیاں اور بہت سارے ڈیپارٹمنٹس پاکستانی فیفٹ جنریشن تیاری کے لیے کون کون سے انسٹیٹیوٹ پی اے سی یعنی پاکستان ایرناٹیکل کمپلیکس نے بنائے ہیں یا بنائیں گے انہوں نے دوہزار سترہ میں اپنا کام شروع کیا تھا اور جو ہمیں انسٹیٹیوٹ ضرورت ہیں اپنا فیفٹ جنریشن فائٹر ائرکرافٹ بنانے کے لیے وہ درزہل ہیں ایوییشن ڈیزائن انسٹیٹیوٹ یعنی ایسا ایک انسٹیٹیوٹ یا ادارہ قائم کیا جائے گا جو صرف جہاز کا ڈیزائن بنائے گا جس میں ایرو ڈائنیمکس کے یا ایرو سٹرکچر کے ایکسپارٹس ہوں گے الیکٹرونکس کے ہوں گے اور ویپنز کے ایکسپارٹس بیٹھ کے اس کا ایک ڈیزائن فائنل کریں گے دوسرا ہے مشن الیکٹرونک انسٹیٹیوٹ جو کمپیٹر بورڈز بنائے گا اور ایویونکس کی چیزیں بنائے گا تیسرا ہے ایرو سٹرکچر ڈیزائن انسٹیٹیوٹ یعنی جہاز کا جو مین دھانچہ یا سٹرکچر ہے یہ لوگ اس کو بنائیں گے اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ دھانچہ کس مٹیریل سے بنا ہونا چاہیے اور یہ مٹیریل کتنا لوڈ وغیرہ اٹھا سکتا ہے چوتھا ہے ایڈوانس ٹکنالوجی سنٹر یعنی اس کے اندر ایرو سپیس اور ایویونکس کے اندر لوگوں کو پی ایش ڈی اور ایم ایس کی ڈیگری کروائی جائے گی اور اس طرح کچھ لیبارٹیاں بنائی جائیں گی ریسرچ کروائی جائے گی تاکہ ہم اپنا فیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ آسانی سے بنا پائیں پانچویں فلائی ٹیسٹ سنٹر یعنی جہاز بننے کے بعد یہ لوگ اس کو اڑا کے چیک کریں گے کہ جہاز میں کون کون سی خوبیہ ہیں اور کون کون سی خامیہ ہیں اب ایک فیف جنریشن فائٹر جیڈ کو بنانی کے لیے بجٹ کتنا درکار ہے اندازن ایک سو بیس بلین ڈالرز بہت بڑی ایمانڈ درکار ہے پاکستان کی پوری آرم فورسز کا بجٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ بارہ سو انانوے یعنی بارہ سو نواسی بلین روپے ہے جبکہ ترکی کا بیس بلین ڈالر ہے تو پیسے کے لحاظ سے تو بہت عجیب سا دکھائی دیتا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ میں آئے ہیں اور اس وجہ سے دنیا بھر میں لوگ اس بات کا مزاق بھی اڑا رہے ہیں کہ پاکستان کیا یہ کر پائے گا یا اس کو بند کر دے گا لیکن انہیں ہماری تاریخ کا نہیں پتا اگر وہ ہماری تاریخ جانتے ہوتے تو پھر وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے مجھے امید ہے کہ یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نسرت سے ہم اس پروجیکٹ کو ضرور کمپلیٹ کریں گے کیوں؟ کیونکہ ہماری تاریخ ہی ایسی ہے ذرا چند ایک واقعات دیکھ لیتے ہیں انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ کے اندر امریکہ نے ہمارے اوپر پابندی لگا دی کہ ہم باہر سے کوئی اسلاح وغیرہ نہیں منگوا سکتے تو نتیجہ کیا نکلا؟ واہ آڈیننس فیکٹری ہم نے بنا ڈالی اور اپنا گولہ باروت خود تیار کرنے لگے انیس سو چوہتر میں جب انڈیا نے اپنا پہلا نیوکلئر تجربہ کیا تو امریکہ کے دباؤ کے اوپر فرانس نے ہمیں بریڈر ریاکٹر دینے سے انکال کر دیا جو کہ وہ ہمارے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کر چکا تھا بریڈر ریاکٹر دراصل پلوٹونیم اور یورینیم افسودہ کرتے ہیں جو ایٹم بم میں استعمال ہوتی ہے اب یہ اس کے روکنے سے کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے ایٹم بم بنا لی نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ خوشاب اور اس طرح تین چار اور علاقوں میں بھی اسی طرح کے بریڈر ریاکٹر اپنے تیار کر کے لگا دی ہے مسل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم نے ہمیں نیوکلئر وار ہیڈ لے جانے والے میزائل خریدنے کی پابندی لگا دی نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے بابر کروز میزائل بنا ڈالا دنیا چاہے ہمارا مزاک اڑائے یا ہمارے اس کام میں بھی روڑے اٹکائے ہمیشہ کی طرح اپنی اقتصادی خود انصاری اور جنگی ساز و سمان کی خود انصاری کی طرف انشاءاللہ ضرور جائیں گے اور یہ دنیا دیکھے گی اگر ہمیں زیادہ بھی مسائل ہوئے تو چائنہ اور ترکی کے ساتھ ہم جیسے پہلے جی ایف سیونٹین تھنڈر ہم نے بنا لیا چین کے ساتھ مل کر اسی طرح چین اور ترکی کے ساتھ مل کر ہم اپنے یہ عداف بھی حاصل کر لیں گے اگرچہ فیف جنریشن فائٹر ائر کرافٹ بنانے میں کافی عرصہ لگ سکتا ہے یعنی پانچ سے دس سال بھی ہمیں لگ سکتے ہیں لیکن ہم ہار ماننے والے نہیں اور ضرور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے اور اپنا فیف جنریشن فائٹر ائر کرافٹ بنا لیں گے اور جہاں تک ہے مالی طور پر مستحقم ہونے کی تو سی پیک ہے اور اور بھی بہت سارے منصوبے ہیں اور بھی ویڈیوز آئیں گی ان نئے منصوبوں کے اوپر اور ہاں جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اوپر میری ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کا لنک دسکرپشن میں موجود اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے اب آتا ہے کہ کیسے ایک انڈین جرنل نے پاکستان آرمی کی تعریف کی انڈین آرمی وائس چیف لیفٹینن جرنل سارت چند نے پاکستان کی اسلحہ سازی کی سنت کی تعریف کرتے ہوئے انڈین میڈیا کے سامنے بیان کیا کہ وہ یعنی پاکستانی اپنے اس کام میں انہوں نے ایک بہت اچھی ایک اپنی بیس تیار کر لی ہے اسلحہ سازی کی اور وہ نہ صرف اپنی ضرورت کا اسلحہ خود بنا رہے ہیں بلکہ باہر بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ہم جی ایف سیمٹین تھنڈر باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور بہت ساری میزائل بھی اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خود انساری کا یہ سفر ایسے ہی جاری و ساری رہے جب تک کہ ہم پاکستان سے روشن پاکستان کی منزل تک پہنچ نہیں پاتے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے دوسرے روشن پاکستانی بھائیوں کا بھی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار